بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل تو بچے اب سٹیڈی کر رہے تھے کیونکہ ان کے ایکزامز چل رہے ہیں تو باپ اس کی ہلپ کر رہی ہے اور یہ دیکھیں میں کسن میں کام کر رہی تھی اور جنت اور اشارل گئی ہیں واش روم میں ساری گیلی ہو کے آگئی ہیں فیس واش کرنے گئی تھی آپ کیا کر رہی ہیں یہ دیلے آپ بھی گیلی ہو کے آگئی ہیں ہاں کیوں اور یہاں پہ میں بنانا لگی ہوں ویٹ لوس کے لیے ایک سوپ تو میں نے کہا چلیں آپ ساتھ بھی ریسپی شیئر کروں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ڈیڑھ گلاس پانی اور اس کو میں نے ایک پورٹ میں ڈال کے اس کو اوبرنے کے لیے رکھ دیا اور ہاں پہلے میں نے لیا تھا بند گوبی گاجر ایک کدو کدو آپ نے لینا چھوٹے سائز کا اگر بڑا ہے تو آدھا لے لیں اور تھوڑی سی میں نے شمرا میرس لیا ٹیسٹ کے لیے اور ہاف لیمین لیا میں نے اور یہ دیکھیں پانی بوائل ہو گیا اس میں ساری جو سبگیاں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور میں نے ان کو زیادہ نہیں پکانا اور سبجیوں کو میں نے صرف دس منٹ کے لیے پکایا تھا اور یہ دل گئی ہیں اور یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا لگا ہے اب میں ان میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے شمرا میرس تھوڑی سی کاٹی دی سپر مارا ریڈی ہے اس کے میں فلیم آف کر کے تو اس کو رکھ دوں گی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے اور ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں کیک اس کے لیے ایک پتی لے میں نے نمک ڈال کے تو اس کو پری ہیڈ کرنے کے لیے رکھ دیا سب سے پہلے میں نے بٹر لیا ہے اور اس کو بھیٹ کر لوں گے اچھی طرح سے کیک کی ریسپی جو ہے وہ میں اپنی چینل پر اپروڈ کر چکی ہوں تو اس کی ساتھ بھی میں آپ کو ساتھ سا بتاتی جاؤں گی کتنی کتنی چیزیں دی گئے میں نے اور یہ دیکھیں بٹر ہمارا طرح سے بھیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دی پاورڈر شگر ایک کپ اس کو اچھی طرح سے بھیٹ کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایک ایک انڈا شامل کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ کو بھیٹ کرتی جاؤں گی اور میں اس میں شامل کروں گی تین انڈے کرتی جاؤں گی کرتی جاؤں گی کرتی جاؤں گی ہی ساتھ від بالک verb اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی میدہ میں نے دیا تھا ایک کپ اور اس میں میں نے ایڈ دیا ون ٹی سپون بیکنگ پوڑر اور ہاف ٹی سپون میں نے دیا بیکنگ سوڈا ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون بنیلا ایسنس اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی گرم دودھ ہاف کپ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے میں ان کو ایک سانچے میں ڈال کے اس میں ایک سانچے کو رکھیں تو پھر اس کو تقریباً تیس سے پہنتیس منٹ کے لیے بیک کروں گی اور یہاں پہ جو سہوپ ہے وہ تھوڑا سٹھڈا ہو گیا تھا اب میں اس کو باول میں نکال کے تو آپ کو بتاؤں گی اور کیسے میں میں ایڈ کروں گی اس سوپ کو میں پیتتی ہوں دوپہر کو بارہ بچے اور شام کو ساتھ بچے کھانا کھانا سے تقریباً ایریا دو گھنٹے پہلے اس کو میں پھی لیتی ہوں اب میں اس میں ایڈ کرکن کالی میرز کالی میرز بھی آپ نے میں ٹیسٹ کے ساتھ سے لینی ہے اور اس کے بعد میں اس میں لیمن کو سکویز کروں گی وہ بھی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ جوز کر لیں ورنہ میں نے تھوڑا ہی اس میں جوز کیا ہے تو آپ کو کھا گے بتاتیوں کہ کیسے بنا ہے ہمیں چیک کروں گی کہ وہ کیسا بہن ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھا لگ رہا ہے اور میں اس کو چیک کروں گی کہ یہ ہو گیا ہے بیک کے نہیں اس طرح سے ایک چھوڑی کی مدد سے میں اس کو چیک کروں گی اور چھوڑی بلکل نیٹ ہے اس کا مطلب یہ پک چک ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا میں اس کے اوپر شہد لگا کے اس کے اوپر تھوڑے سے بادام کٹ کے چھڑک دوں گی اگر آپ کو سپائن ایپل جیم ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں لگانا جائے تو آپ ایسے بھی لنے دیں سمپل ہی بہت مجھے کا لگتا ہے جب تک میں اس کو گارنش کر رہی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہلے پاؤن سکے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور پتائیے کہ آپ کو میری سمپل سی ریسپی کیسی لگی اور یہ دیکھیں ہمیں آپ کو کٹ کے چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کٹنے میں کتنا سوفٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا بنا ہے اور ابھی تھوڑا سا گرم ہے تو میں اس کو ویٹ کروں گی تھوڑا تھنڈا ہونے کا تو پھر اس کو میں کھاؤں گی اس چائے کے ساتھ تو بچوں کو جانے کا ٹائم ہوگا تو وہ جا رہا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگلی آنے والی ویڈیو تک لیم اجازت دیجے اپنے دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ